اشک سرکار کی ایک شمہ جلالوں دل میں باد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا مطلب آسمان سے بجلی گرنی چاہیے اللہ کی ناراضگی کا مطلب زمین پلٹ دینی چاہیے کوئی تو عذاب کوئی تو مصیبت کچھ تو ہو سنے اللہ اللہ کی ناراضگی کا اللہ کی ناراضگی کی دلیل و ثبوت یہی چیزیں نہیں میں ایک ایک ایزمپل کے ذریعے آپ کو بتاتا مسجد کا ایک امام جس نے تقریباً تیس سال تک امامت کی تھی مسجد میں اچانک وہ مرتد ہو گیا اور اسلام کو چھوڑ کر اس نے حیسائیت کو قبول کر لیا جب علماء کو پتا چلا کہ اسلام کو چھوڑ کر وہ حیسائی بن گیا علماء گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ کیا ہو گیا اسے ایسی حرکت اس نے بھلا کیوں کی عالم تھا مسجد کا امام تھا دیندار تھا داری والا تھا پھر ایسی حرکت کیسے ہو گئے اسے جب گئے ملاقات کرنے کے لیے اس سے بات چیت کی اس سے پوچھا کہ بھے وجہ کیا تھا اسلام کو چھوڑ کر تم حیسائی بن گئے وجہ کیا تو جامتے وجہ کیا بیان کرتا بیان کرتا ہے کہ ایک صبح میں نماز فجر پڑھانے کے لیے اٹھا میں نے سنت ادا کرنی سنت ادا کرنے کے بعد میں انتظار کرتا رہا اپنے بستر پر لیٹ کرتا کبھی جماعت کے لیے بہت وقت لیٹے لیٹے میں انتظار کرتا رہا چونکہ رات دیر سے لیٹا تھا تھکا ماندہ تھا اس لیے میں انتظار میں تھا کہ دس منٹ کے بعد اٹھیں گے جماعت کے لیے میری آنکھ لگے میں اپنے ہجرے میں اپنے بستر پر سو گیا میری آنکھ اس وقت کھلی جب معزن صاحب تکبیر کہہ رہے تھے اقامت کہہ رہے تھے اقامت سن کر میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھا اب میں نے سوچا کہ میں سو گیا تھا ابھی اٹھا ہوں وضو کرنا چاہیے لیکن دل میں خیال پیدا ہوئے اقامت شروع ہو چکی تکبیر ہو رہی ہے مسلح پر مقتدی بھی آ کر صفے درست کر کے بیٹھ گئے اب میں جاؤں گا وضو کرنے تو ظاہر ہے کہ دیر ہو جائے گا اور پھر دیر ہوگی تو صدر صاحب کیا کہیں گے سیکریٹری صاحب کیا کہیں گے مقتدی سارے کیا کہیں گے ہم یہاں وہاں سے آگئے اور تمہارا پتہ ہی نہیں ہے جب اقامت شروع ہی تو چلے وضو کرنے لوگ ناراض ہو جائیں گے ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیا جائے ہو سکتا ہے عزتیں ختم ہو جائے دلوں سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں اسی در سے میں نے بہت بڑی گلتی کی یوں ہی بستر سے اٹھا وضو کی حاجت تھی لیکن بن وضو کیے جا کر میں مسلح پر کھڑا ہو گیا میں نے دو رکات نماز فجر کی امامت بن وضو کے کی ہر کسی نے میرے پیچھے نماز پڑھ لیا مسافہ کیا ملاقات کی چلے گئے لیکن دن بھر میں ڈرتا رہا کہ آج میں نے بہت بڑی گلتی کی صرف اپنی نماز کو دعو پر نہیں لگایا سارے مقتدیوں کی نماز میں نے برباد کر دی کہتے میں ڈرتا رہا خوف خدا میں لرستا رہا اللہ سے معافی مانگتا رہا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا ہفتہ گزر گیا اتفاق سے ہفتے بڑ کے بعد پھر ایسے ہوا میں نے پھر وہی گلتی دورائی اپنے بستر سے اٹھا اور جا کر مسلح پر کھنا ہو گیا اور بن وضو کے میں نے نماز پڑھا دی کہتے ہیں دوسری بار بھی جب میں نے یہ کیا میں ڈرتا رہا میں نادم تھا میں شرمندہ تھا لیکن دو چار دن کے بعد پھر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اب جانتے یہ بار بار کیوں ہو رہا تھا پہلے تو نہ ہوا اب شیطان تھا اسے فسلاتا ہے اب شیطان اسے بیکاتا ہے کہتا تیسری بار بھی ایسا ہو گیا اب میں نے عادت بنا لی تھی میں سنت پڑھنے کے بعد سو جاتا تھا اس کے بعد بن وضو کے اٹھتا تھا اور جا کر نماز پڑھا دیتا تھا ہفتہ گزرتا رہا مہینے گزرتے رہے نہ نوکری میں کوئی فرق پڑھا نہ عزت میں کوئی کمی آئی یہاں تک کہتا کہ ایک دن وہ بھی آ گیا اب تک تو بن وضو کے میں نماز پڑھاتا رہا ایک دن فجر کے وقت میری آنکھ دیر سے کھلی جماعت کا وقت ہو گیا تھا میں جب اٹھا تو میں نے محسوس دیا کہ میں ناپاک تھا غسل کی حاجت تھی حاجت کا وقت ہو جائے گا اور اس دکلی لوگوں نے کہہ رکھتا تھا فجر کی نماز میں غائب مت ہونا اب میں وہی حجرے میں رہتا تھا مسجد کے جاتا تو کہاں جاتا اس لئے مسجد میں رہ کر نماز چھوڑوں گا تو بھی نوکری چلی جائے گی اب میں نے کیا کیا اب تک تو کئی بار بن وضو کے نماز پڑھا چکا تھا میرا دل کھل چکا تھا آج میں نے بن غسل کے نماز پڑھا دی تھی حالت ناپاکی میں میں نے نماز پڑھا دیا حالت ناپاکی میں میں نے نماز تو پڑھا دی لیکن آج مجھے بہت زیادہ رنج و ملال تھا آج مجھے ڈر لگ رہا تھا میں ڈر رہا تھا کہیں آسمان سے بجلی نہ گر جائے ہاتھ پیر میں لکوا نہ مار دے کہیں میرا چہرہ بگاڑ نہ دیا جائے آج میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی لیکن پورا دن گزر گیا کچھ نہ ہوا دو دن ہو گئے کچھ نہ ہوا تین دن ہو گئے کچھ نہ ہوا پھر کہتا ہے کہ میں نے ایک دن پھر غصب بنا غصب کے نماز پڑھا دی پھر میں نے عادت بنا لی پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جو استادوں سے سن رکھا ہے آخر اس کا کیا میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں لیکن کوئی عذاب نہیں ہے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ روزی بھی ٹک ٹک چل رہی ہے ہاتھ پیر چھونے والوں میں بھی کوئی کمی نہ آئی اپنی دکان اور گھر لے جانے والوں میں بھی کوئی کمی نہ آئی محفلے تقریروں میں بھی کوئی کمی نہ آئی پھر آخر یہ جو میں نے پڑھا ہے جو بزرگوں سے سنا ہے اس کا کیا کہتا ہے میرے دل نے خیال پیدا ہوا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ماذا اللہ یہ سب کتابی باتیں ہیں ماذا اللہ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ قبر ہے نہ حشر ہے نہ حساب کتاب ہے اس لئے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام مذہب جھوٹا مذہب ماذا اللہ اس میں صرف کتابیں کتابوں اور کسی کہانیوں کی باتیں ہیں اس لئے میں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا اب جیسے ہی اس نے یہ کہا علماء نے کہا ارے ظالم لانت ہو تجھ پر اور تیری عقل پر تو یہ گناہ کرنے کے بعد یہ سوچتا رہا اللہ کا عذاب نازل ہوگا فرشتے آسمان سے پتر برسائیں گے آ کر فرشتے کچھ کو زمین میں دھسا دیں گے تو اس عذاب کے انتظار میں تھا کیا تو نے غور نہ کیا اللہ تو اس سے ایسا ناراض ہوا ایسا ناراض ہوا اس نے ایمان کی دولت اس سے چھین لی کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اللہ کی سزا نہیں ہے تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ نے تو اس سے ایمان کی دولت کو چھین لیا ہے اس سے بڑھ کر بتا کوئی عذاب کیا ہوتا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں گانا بجا رہی ہے کار کھانے میں پھر بھی کاروبار چل رہا ہے تو گانا بجا بجا کر کماتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو راضی ہی ہے اللہ ناراض ہوتا تو چھک پڑتی بجلی گرتی جوتے چپل کا کار کھانا ہے گانا بجڑا ہے کاری گر کام کر رہے ہیں سلائی کا کار کھانا ہے گانا بجڑا ہے کاری گر کام کر رہے ہیں گھر میں بچیاں مائیں بیویاں کھانا پکا رہیں گانا بجڑا ہے کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ارے جس گھر کے اندر قرآن شریف موجود ہے اسی گھر کے اندر چوبیس گھنٹے گانے بھی بجھ رہے ہیں کیسے مسلمان جمعہ کی دو رکات نماز پڑھتے ہو عید بکرہ عید کی دو دو رکات نماز پڑھتے ہو اور سال بھر ناچتے بھی ہو شادیوں میں ڈی جے بھی بجاتے ہو باراتوں میں پٹاکے بھی پھورتے ہو کیسے مسلمان ہو کیا یہی اسلام ہے کیا یہی اسلام صوفیان سوری رحمت اللہ تعالی فرمایا گیا کوئی رات ایسی نہیں جس رات روتے نہیں تک کتنے بڑے بزرگ صوفیان سوری رحمت اللہ تعالی پوری پوری رات روتے تھے کسی نے سوال کیا کہ پوری رات رونے کی وجہ کیا تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ جس استاد سے چالیس سال تک میں نے علم حاصل کیا جس استاد کی شاگردی میں جب چالیس سال تک میں رہا جب سات سال کے عمر میں اس کا انتقال ہوا تو حالت کفر میں وہ دنیا سے گیا جب چالیس سال مجھے پڑھانے لکھانے والے کا یہ انجام ہوا تو میں راتوں کو روتا ہوں کہ پتہ نہیں سوال سوری کا انجام کیا ہوگا تو جانتے ہو جس بزرگ سے بات چلی تھی بزرگ نے کہا کہ سوفیان تو نہ رویا کر تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تیرا وہ استاد جو کفر پر مرا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو بہت تھا بظاہر نیک تو بہت تھا عابد و ظاہد تو بہت تھا لیکن گناہوں کے موقع بھی کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہی گناہ ہیں جنہوں نے اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے دیا میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سوفیان سوری رحمت اللہ کے استاد اگر وہ گناہ سے نہ بچے تو حادثِ کفر پر خاتمہ ہو ایمان نہ ملے آخری وقت میں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے آج کی رات جو شراب پی رہے ہیں کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا آج کی رات جو زینہ کر رہے ہیں آج کی رات جو کسی ریو پارٹی میں ڈرکس لے رہے ہوں گے آج کی رات جو کسی بچی کے جسم سے کپڑے اتار رہے ہوں گے اور اس کے جسم کو نوچنے کھسوٹنے کے فیرات میں ہوں گے میں کہتا ہوں کیا کبھی وہ سوچتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا اے سرکار مدینہ کے پردوانو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے ارے بیس رجب کو جن کے نام پر نیاز کرتے ہو جسے کنڈے کی نیاز کہہ کہہ کے بلاتے ہو وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے غلام سے کہتے ہیں اے میرے غلام آج میں تُس سے ایک سعودہ کرنا چاہتا ہو غلام نے کہا آپ تو مالک ہیں آپ تو آقا ہیں میں تو غلام ہو میرا سب آپ کا ہے سعودہ کس بات کا جو چاہیے لے لیں آپ کو حق ہے فرماتے ہیں نہیں نہیں سن میں آخرت کا سعودہ کرنا چاہتا ہو غلام نے کہا کیا سعودہ بتائیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہو کون ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ افکبر اے مسلمانوں امام زیر العبدین کے صاحبزادے ہیں امام زیر العبدین کے بیٹے ہیں آپ ذرا سوچیں امام زیر العبدین کے خاندان کے ہیں ان کے بیٹے نہیں بلکہ امام جعفر صادق امام باکر کے بیٹے ہیں امام باکر امام زیر العبدین کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق کا مقام کیا ہے ہم حنفیوں کے امام امام عاظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا داڑی کے بال سفید تھے سر کے بال سفید تھے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے آپ فرماتے میری عمر دو سال ہے لوگوں نے حیرت سے کہا داڑی اور سر کے بال سفید ہو گئے آپ فرماتے عمر دو سال ہے آخر ایسا کیوں کہتے ہیں تو جانتے ہو کیا جواب دیاتا ہم حنفیوں کے امام نے امام عاظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے دو سال امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارا ہے اور میں اپنی پوری اصل زندگی اسی دو سال کو سمجھتا ہوں وہ امام جعفر صادق تقو تحارت کے پہاڑ نبی کی آل جن کے خامدان میں غوث عاظم پیدا ہوں جن کی اولاد میں غریب نماز پیدا ہوں جن کی اولاد میں صابر کلیری پیدا ہوں جن کی اولاد میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوں وہ تقو تحارت کا پہاڑ امام جعفر صادق خادم سے فرماتے میں تو اسے سوضا کرنا چاہتا اس نے کہا بتائیے کیا سوضا فرماتے میں اسے وعدہ کر کل قیامت میں اگر تو بخش دیا گیا تو وعدہ کر بنا اپنے ساتھ مجھے لیے جنت میں نہیں جائے اللہ افتہ کون کہہ رہا ہے گوھر کرو سنیوں کون کہہ رہا ہے فلمیں دیکھنے والوں سیریل دیکھنے والوں رات بھر وائی فائی فری ڈیٹا 3G 4G کے چکر میں یوٹیوب فیس بک ووٹس اپ کے چکر میں اپنی جوانیوں کو اللہ رسول کی نافرمانیوں میں گزارنے والوں یہ کون کہہ رہا ہے ارے جو خود جنتی نہیں ہے جن کی غلامی جنت کی زمانت ہے وہ امام جعفر سازید ارے وہ اہلِ بیت ہیں جن کی محبت جنت کی زمانت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ وعدہ کر کل قیامت میں اگر تو بخش دیا گیا تو بن ساتھ لیے مجھے جنت میں نہیں جائے گا اس کی آنکھوں میں آنسو بھڑھ آئے کہتا ہے حضور کیا کہہ رہے ہو کہاں آپ کہاں میں آپ میری بات کرتے ہیں ارے میں تو آپ کا غلام ہو میں تو سب کچھ آپ پر چھوڑے بیٹا ہو آپ دنیا میں مجھ پر اتنی شفقت کرتے ہیں قیامت میں بھی ضرور مجھے جنت میں لے جائیں گے آپ فرماتے ہیں محبتوں کی بات نہ کر وعدہ کر جو کہتا ہوں بتا وعدہ کرتا ہے آخر کرتا کیا کرتا اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہو امام جعفر سازید فرماتے ہیں وعدہ کر کل تو بخش دیا گیا وہ مجھے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا میں بھی وعدہ کرتا ہو اگر قیامت میں میرے مولا نے مجھ پر رحم کیا اور میں بخش دیا گیا تو میں تجھے بنا ساتھ لے جنت میں نہیں جاؤں گا اور یا ہمارا حال یہ ہے بچپن سے دل و دماغ میں ایک بات پوٹ پوٹ کے بٹھا دی گئے بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو تم ہی جنتی ہو کیونکہ تم سننی ہو تم ناچو تو بھی جنتی تم شرابیں پیو تو بھی جنتی تم دوسروں کی وہ بیٹیوں کو چھیڑو تو بھی جنتی تم جلوس کے نام پہ ٹھمکے لگاؤ تم ارز کے سندل میں ناچو گاؤ پھر بھی تم جنتی لگا دم مٹے گم تم مزار پر پہنچ کر چلے سلم کے دم مارو تو بھی تم جنتی ہو کیونکہ تم سننی ہو یہ دل دماغ میں جو بات بٹھا دی گئی ہے اسی نے ہمیں پرائیوں کے راستے پر ڈال دیا اسی نے ہمیں نیکیوں سے روک دیا اے مسلمانوں سن لو جو نافرمانیاں کرتا ہے اللہ رسول کی اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور جو شیطان کے مو پر تماجے مار کر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کرتا ہے یقیناً اس سے رحمان خوش ہوتا ہے یہاں شیطان کی خوشنودی میں لگے ہوئے خوش ہو جا تو خوش ہو جا تو خوش ہو جا حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے جاؤ انسانوں کے پیچھے لگو اور ان سے گناہ پر گناہ کروا اور ان سے جہنم کے کام کروا شام ہوتی ہے اسر کا وقت ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمندر کی ستے پر شیطان کا تخت لگتا اور دن بھر جو اس کے شاگرد تھے چیلے چپاڑے تھے جو نکلے تھے لوگوں کو برائیوں کے راستے پر لے جانے وہ آتے ہیں اور ایک ایک کر کے حساب دینا شروع کرتے ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے میں ایک بندے کے پیچھے لگا تھا اس کے دل میں شک پیدا کر کر کے کر کر کے کر کر کے آج میں نے اس کا طلاق کروا دیا بیوی کے خلاف اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کر کے کر کر کے آج اس کا طلاق کروا دیا تو شیطان کہتا ہے تو سمجھتا ہے بڑا کام کر لیا تو نے کیا کمال کیا ارے طلاق ہو گیا کچھ دن کے بعد وہ پھر دوبارہ شادی کر لے گا وہ عورت بھی کہیں شادی کر لے گی تو کیا کمال کیا تو دوسرا آ کر کہتا ہے آج میں نے دو بھائیوں میں جھگڑے کرا دیا بڑی محبت سے ملجل کر رہے تھے آج تو میں نے ایسا ایک دوسرے کے دل میں ان کے لیے وسوسہ پیدا کیا کہ مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے ایک دوسرے کا مو دیکھنے سے بھی منع کر دیا اب وہ کبھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو شیطان کہتا یہ بھی تو نے بڑا کام نہیں کیا بھائی بھائی یہ ایک خون ہے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے پھر صلاح کر لیں گے پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے ہسنے کھیلنے لگیں گے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک شیطان آگے بڑھتا کہتا ہے میں ایک نوجوان کے پیچھے لگا تھا اتنے دنوں سے لگا تھا آج میں کامیاب ہو گیا تو عبلیس علیہن کہتا کیا کیا تو نے وہ تو بتا تو کہتا میں بہت دنوں سے اس کے پیچھے لگا تھا آخر کار آج میں اس کو زنا کی اڈے پر لے گیا آج میں نے اس سے بدکاری کروا دی آج میں نے اس کو زانیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ عبلیس علیہن آگے بڑھتا ہے اپنے سر کا تاج اتارتا ہے اور اس مردود کے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی تو میرا بھاری سے تو نے بہت بڑا کام کیا میں کہتا ہوں مسلمانو آج کی رات جو پہلی بار شراب کے قطروں کو مسلمان حلق کے نیچے اتار رہا ہوگا آج جو چرس چلم کے دم مار رہا ہوگا آج جو درخص لے رہا ہوگا آج جو زنا کر رہا ہوگا بتاؤ شیطان کیسا خوش ہو کر ننگا ناچ رہا ہوگا کیا اللہ کی نافرمانی کروائی اللہ کی نافرمانی کروائی شیطان کتنا خوش ہوگا آج کی رات ہم اور آپ کیا کر رہی ہیں مجھے ان سے شکایت نہیں ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں مجھے شکایت ان سے ہے جو ایسی محفلوں کو چھوڑ کر برائیوں کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں گناہوں کے بازار کی طرف جاتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پردوانوں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو ان برائیوں سے ان حرام کاریوں سے ان اللہ رسول کے باغیوں سے بچانے کے لیے انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے انہیں قرآن و سنت کے ماحول میں پروان چلانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق و کردار کا علاج کریں اپنی شبوروز کا علاج کریں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن و سنت کا پابند بنائیں اپنی اولاد کو بھی نیکی کی راستے پر چلانے کی کوشش کریں اگر ہم نیک ہوں گے اللہ اولاد بھی نیک عطا کرے گا اور اگر ماں باپ نیک نہ ہوگے یقیناً اولاد کبھی نیک نہیں ہوسکا آپ نے بویا جو آپ نے بویا چاول تو بدلے میں کیا ملے گا بدلے میں مشک و عمبر نہیں ملے گا بلکہ جو اور چاول ہی ملے گا آپ نے اگر ببول کے کانٹے بوئے ہیں تو عام کھانے کی تمنہ نہ رکھنا کبھی ببول کے کانٹے بوئے ہیں جو دب درخت بنے گا تو کانٹے ہی ہوں گے عام کھانے کی عرضو ہے تو عام لگانا ہوگا اگر اپنی اولاد کو چاہتے ہو آپ کی فرما بردار بنے نیک بنے نمازی بنے اللہ رسول کی تعددار بنے تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نیک بناؤ کوشش کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے آقا لیس صلاة و تسلیم کے پردیوانوں قیامت کا دن قریب نہیں میشر کا دن قریب قیامت کا دن دور نہیں میشر کا دن دور نہیں کب موت آئے گی کب حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا کوئی جانتا ہے بھلا بتاؤ کوئی نہیں جانتا ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ آئے آسمان کے اندھیرے کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد قبر کے اندھیرے کو ذرا یاد کرو یہاں دنیا میں شراب پلانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے ڈسکو میں لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے پب اور بار میں لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے کسی پکڑی کے سپوٹ پر ناچنے گانے کے لئے لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے آپ تک اوپر اور پاس خریدنے والے آپ کے لیے شراب خریدنے والے آپ کے لیے لڑکیاں ارنج کرنے والے بہت سے دوست مل جائیں گے لیکن میں پوچھتا ہوں جب مرنے کے بعد ان حرام تاریوں کے بعد جب موت آئے گی قبر میں جاؤ گے تو قبر کی تاریخ وادی میں ان دوستوں میں سے کیا ایک بھی دوست آنے والا ہے وہ جو دوست کہتا ہے پاس میں لے کے آتا ہوں تیری پچھلے سال وہاں گئے تے مزا نہیں آیا اس سال میں تیر کو ایک اچھی جگہ لے کے چلتا ہوں وہاں کا کراؤ بہت زبردست ہوتا ہے وہاں تو آدمی کم لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں میں چل تجھے لے کر چلتا ہوں ذرا سوچیں قبر کی تاریخ وادی میں کیا وہ دوست کام آئے گا آخری بات درست کر کے اپنی گفتگو کو سمیتے ہوں ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا آ کر کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں بزرگ ہیں میں بڑا گناہگاروں سیاہکاروں آپ مجھے کوئی ایسی نصیت فرمائیں کہ میرے دل میں گناہوں کے لئے نفرت پیدا ہو جائے مجھے کوئی ایسی نصیت فرماتے ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالی فرماتے میں تجھے چھے نصیتیں کرتا ہوں میری نصیتوں کو ترتیب وار سن اس نے کہا فرمائیں ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آئندہ جب تیرا ارادہ ہو کبھی گناہ کرنے کا تو تو اس دن اللہ کی دیروزی نہ کھانا کسی اور کی دیروزی کو کھا لینا اور پھر گناہ کرنا نوجوان کہتا یہ کیسی نصیت فرمارے ہیں رضاق اس کے سوا دوسرا کوئی ہے نہیں پھر میں کس کی دیروزی کھاؤں ساری کائنات کپالنہار وئی چرد پرند کو کھلانے پلانے والا وئی یہاں تک کہ جو اس کو معبود نہیں مانتے رضاق نہیں مانتے انہیں بھی وئی کھلاتا پلاتا ہے آپ مجھ سے کہتے کہ گناہ کرنا چاہوں تو اس کی روزی نہ کھاؤں تو پھر کس کی روزی کھاؤں تو آپ فرماتے جب تو یہ جانتا ہے تو کیا تجھے تاجب نہیں ہوتا کہ اسی کی روزی کھائے اور اسی کی نافرمانی نہیں کریں تجھے تاجب نہیں حیرت ہے تو اسی کی جو روزی کھائے اور اسی کی نافرمانی پھر آپ نے فرمایا دوسری میری وسیعت دوسری میری نصیت تیرے لیے یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو تو اس کے ملک سے باہر نکل جا اس کی زمین چھوڑ کر کہیں اور چلا جا پھر جو چاہے تو کر نوجوان نے کہا یہ کیسی نصیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ارے ساری کائنات کا خالق و مالک تو وئی اس کی زمین چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا تو آپ فرماتے جب اس کی زمین چھوڑ کر جا نہیں سکتا تو اس کی زمین پر چلتا فرتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے تجھے حیرت نہیں ہوتی سن میری تیسری نصیت جب تو گناہ کرنا چاہے تو کہیں ایسی جگہ چھپ پر کیا کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے نوجوان نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ میں گھر کی چار دیواری میں نہیں میں کسی پہاڑ کے غار میں نہیں بلکہ لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں میں کبھی اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا میں جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں دیکھتا تو فرماتے ہیں کہ پھر حیرت ہے جب تجھے یقین ہے کہ جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے تجھے وہ دیکھتا ہے تو پھر تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی میری چوتھی نصیت سن لے جب ازرائیل علیہ السلام آئے اور کہیں کہ تجھے لے جانے آیا ہوں چل تو انکار کر دینا کہنا میں نہیں چلتا میں نہیں چلتا وہ بزیدوں کے چلنا ہی پڑے گا تو کہنا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مولت دے دے میں توبہ کرلوں پھر لے چلے تو نوجوان کہنے لگا کہاں ہو سکتا ہے یہ کہاں ممکن میری عوقات کیا ہے میں ازرائیل علیہ السلام سے کہوں تھوڑی سی مولت دے دو توبہ کرلوں پھر چلوں گا وہ کہاں مولت دیں گے مجھے تو ابراہیم بن عدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو جانتا ہے کہ توبہ کے لئے مولت نہیں ملنے والی تو کل کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہے آج توبہ کیوں نہیں کرلیتا جب کل ملکل موت آئیں گے تب توبہ کرے گا مولت ملے گی میری پانچویں نصیت سن لے جب قبر میں من کر نقیر آئیں تو اس سے حساب کتاب لے تو کہہ دینا جاؤ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا جاؤ چلے جاؤ نوجوان کہتا ہے میرے کہہ دینے سے کیا وہ چلے جائیں گے ارے وہ تو سوال کر کے جائیں گے جواب دے سکا تو ٹھیک نہ دے سکا تو قبر جہنم کا گڑا ابراہیم بن عدم ردیلت نے فرماتے جب تو اتنا بھی جانتا ہے کہ قبر میں جب سوال کریں گے تو جواب دے نہیں دینا ہے دے دیا صحیح تو قبر جنت کا بات نہ دے سکا تو جہنم کا گڑا جب تو یقین جانتا ہے تو قبر کے سوال جواب کی تیاری میں کیوں نہیں لگ جاتا ہے پھر فرماتے میری چھٹی اور آخری نصیح سن لے جب قیامت میں اللہ فرمائے فرشتو لے جاؤ اس گناہگار کو جہنم میں ڈال دو تو عقل جانا کہہ دینا نہیں جاؤں گا جہنم میں کہہ دینا جنت میں جاؤں گا جہنم میں نہیں جاؤں گا نوجوان کہنے لگا کیا میری مرضی چلے گی وہاں جب اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ تو میں چاہوں نہ چاہوں فرشتے گھسیتے ہوئے لے جائیں گے مجھے جہنم میں جھوک کیا جائے گا ابراہیم بن عدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت میں تیری کچھ نہ چلے گی اللہ جو حکم دے گا ہوگا وئی تو تو کیوں نہیں توبہ کر کے قیامت کی تیاری میں لگ جاتا ہے کیوں نہیں جو حکم دے گا